موسیقی گیارہ اگست بلوچ قومی تاریخ میں ایک اہم اور یادگار دن ہے بی ایس سو آزاد سشما سوراج کی موت سے بلوچ ایک خیرخواہ سے محروم ہوئے ہیں بی این ایم وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کا بغیر شناخت کی لاشوں کو دفنانے پر تشویش کا اظہار پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ چار افراد بازیاب پنچگور فائرنگ کے واقعات میں دو افراد حلا کوئٹا بولان میڈیکل یونسٹری میں پولیس کا طالبات کے ساتھ بتتمیزی اور تشدد طلبہ و طالبات کا احتجاج مسلم لگنون کی رہنما مریم نواز نیب کے ہاتھوں کوٹ لکپت سے گرفتار پاکستان کا بہارت کے ساتھ سفارتی تعلقات تجارت اور سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ بہارت کی نظرسانی اپیل خیبر پختنخواہ فائرنگ اور لینڈ مینز دھماکہ دو افراد زخمی افغان طالبان کا صدارتی انتخابات کو روکنے کا اعلان جبکہ حرات میں طالبان کے آپسی لڑائی میں چالیس افراد حلا امریکہ نے اگر جنگ کی تو تمام جنگوں پر بھاری ہو گئی حسن روحانی شام میں آٹھ سالہ جنگ میں ایک لاکھ سے زائد افراد لاپتہ اغواہ اور قیدی بنائے گئے ہیں اقوام متحدہ اسرائیل میں مغربی کنارے پر اسرائیلی فوجی چاکووں کی وار سے حلا خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی ترجمان نے گیارہ اگست بلوچ قومی آزادی کے دن کی مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیارہ اگست بلوچ قومی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے کیونکہ اس دن بلوچ قوم نے قربانیوں کی تاریخ رقم کرتے ہوئے برطانوی سرکار سے اپنی آزادی حاصل کی اور گیارہ اگست اٹھارہ سو انتالیس سے لے کر انیس سو سنتالیس کی جدو جہد قربانیوں اور وطن سے محبت کرنے اور طویل جدو جہد کرنے کی یادگار ہے اس لیے گیارہ اگست بلوچ تاریخ کا ایک سنہیرہ باب ہے جو قربانیوں کے لا متنہ ہی تسلسل سے ہی ممکن ہوا ہے اور قربانیوں کا یہ سلسلہ بلوچ قومی تحریک آزادی کی نوید ہے جبکہ گیارہ اگست کا دن ہمیشہ ہمارے شعور میں پیوست ہو کر ہمیں جدو جہد اور قربانیوں پر توانائی فراہم کرتی رہے گی ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ عوام کو سیاسی شعور سے لبرز کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنے عوام کے ساتھ تنقیدی مباحث کا انقاد کر کے انہیں قومی جدو جہد کے لیے متحرک کردار ادا کرنے کے لیے تیار کریں اور ہمیں قومی آزادی کے جدو جہد کے لیے ان عوامل کا تنقیدی بنیادوں پر تجزیہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سی وجوات ہیں کہ ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی سرزمین کا معصر دفاع کرنے میں ناکام رہے اور ان سوالوں پر بھی غور کرنا ہوگا کہ قربانیوں کے لا متنائی تسلسل کے باوجود ہم دنیا میں اپنی قومی آزادی کو متعارف کروانے میں کیوں ناکام ہے ان موجودہ کمزوریوں پر بھی بے رحمان تنقید ہی جدو جہد میں ترقی کے باعث ہوگی بی ایس او آزاد کے تمام زونوں کو تاقید کرتے ہوئے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ اس دن کی مناسبت سے تمام زون سٹیڈی سرکل اور تربیتی پروگراموں کا انعقاد کریں اور ان تمام عوامل پر سیر حاصل بحث کریں جن کی وجہ سے ہم اپنی قومی آزادی سے محروم ہو گئے تھے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے ممتاز بھارتی سیاستدان اور پارلیمنٹیرین محترمہ سشمہ سوراج کی ناگہانی موت پر گہر رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سشمہ سوراج کی وفات سے بلوچ قوم ایک ہمدرد دوست اور ہندوستان ایک مدبر سیاستدان سے محروم ہو گیا ہے ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ سشمہ سوراج وہ دلے رہنما تھی جنہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت کے سامنے بلوچ قوم پر پاکستان کی دہشتگردی کے مضمت کی اور سشمہ سوراج ہندوستانی سیاستدانوں کے اس قبیل سے تعلق رکھتی تھی جن کی نہ صرف ہندوستان کے قوم پرستان سیاست میں اہم مقام تھی بلکہ خطے میں بھی انہیں بتا اور نیشنلسٹ لیڈر اہم مقام حاصل تھا بلوچستان میں پاکستان کے فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے قائم تنظیم وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز نے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کیج سمیت باقی علاقوں سے مسخ شدہ لاشوں کی برامدگی پر ہمیں شدید تشویش ہے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان سے برامد ہونے والی لاشوں کو شناخت کے ذرائع استعمال کیے بغیر دفنانے کی وجہ سے لاپتہ افراد کے لواحقین شدید ذہنی عذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز نے مطالبہ کیا ہے کہ برامد شدہ لاشوں کے شناخت کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے جائیں بسورت دیگر وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز سوبائی اور وفاقی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کرے گی پاکستانی فوج کے ہاتھوں حراست بعد لاپتہ ہونے والے دو افراد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں حراست سے بازیاب ہونے والوں کی شناخت محمد اکبر ولد باغی سکنہ گچک اور محمد آزم ولد عظیم کمالان سکنہ بالگتر کے ناموں سے ہوئی ہے ان لوگوں کو پاکستانی فوج نے اغوا کر کے لاپتہ کیا تھا دوسری طرف سات جون دو ہزار اٹھارہ کو بلوچستان کے علاقے پنجگور کے تحصیل پر ان سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا حنیف ولد حاجی کیسر اور نوشکی سے چار اپریل دو ہزار پانچ کو پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں لاپتہ عبدالکریم بادینی ولد عبدالغفور بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں پنجگور میں اندھی گولی لگنے سے ایک عورت جام بحق ہو گئی ہے جو اپنے گھر کے سامنے بیٹی ہوئی تھی کہ اندھی گولی کا شکار بنے دوسری طرف پنجگور کے علاقے وشبود میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے الیاس ولد مولا بخش نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے کوئٹہ میں بولان میڈیکل یونیورسٹی میں پولیس کا فیمیل طالبات کے ساتھ ناروہ سلوک اور ایک میل پولیس کا فیمیل ڈاکٹر کو مبجینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف طلبہ اور طالبات نے احتجاج کیا ہے مظاہری نے واقعے میں ملوث پولیس اہرکار کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر کے رات دیر تک بولان میڈیکل یونیورسٹی کے مین گیٹ کے سامنے دھرنا دیا لاہور میں پاکستانی قومی احتساب بیوروں نے مسلم لیگ نون کی رہنمہ مریم نواز کو کوٹ لکپت جیل کے احیاتے سے تحویل میں لے لیا ہے اطلاعات کے مطابق مریم نواز اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوٹ لکپت پہنچی تھی جہاں سے نائب اہلکارو نے حراست میں لے لیا ہے مریم نواز کو چودری شوگر ملز کیس میں حراست میں لیا گیا ہے دوسری طرف چودری شوگر مل منی لانڈرنگ کیس میں مریم نواز کو تحویل میں لیے جانے پر پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو نے سخت مزمت کی ہے اور پارٹی سمیت اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کی ہے کشمیر میں بگڑتی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کرنے اور بھارتی ہائی کمیشنر کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے بدھ کو پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹری کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کر دیے جائیں گے اور واگہ بادر سمیت تمام تجارتی ثقافتی نکل و حمل محدود کر دی جائے گی دوسری طرف پاکستان نے سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اس بات کا اعلان وزیر ریلوے شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھوتا ایکسپریس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سمجھوتا ایکسپریس کی بوگیاں عید پر چلائی جانے والی مسافر رینوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے جبکہ بھارت نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ نئی دیلی کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات محدود کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کرے بھارت کی وزیر خارجہ نے جمعیرات کو ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ دو طرف تعلقات کو یک طرف طور پر محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے اس اقدام کا مقصد دنیا کے سامنے دو طرف تعلقات کی خطرناک تصویر پیش کرنا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے فیصلوں کے جو جواز پیش کیے ہیں وہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے تنازع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان برائے راست مذاکرات کی حمایت کرتا ہے خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی موکم خارجہ کی ایک ترجمان نے بدھ کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمہ اور کشمیر کی صورتحال پر پاکستان اور بھارت پور امن رہے اور تحمل کا مظاہرہ کرے شمالی وزیرستان کے تحصیل دتخیل میں لینڈ مائنز کا ایک دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک چودہ سال عبداللہ نامی لڑکہ ایک ٹانگ سے محروم ہو کر شدید زخمی ہو گیا ہے علاقہ ذرائع کے مطابق علاقہ منگے میں عبداللہ گھر کے قریب بھی پہاڑ میں جانور چرا رہا تھا واضح رہے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی طرف سے بچھائے ہوئے بارودی سرنگوں کے سبب اکثر عام عوام ان کا شکار بنتا ہے دوسری طرف خیبر پختنخواہ کے دار الحکومت پشاور میں امن کمیٹی کے ایک سربراہ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے جس میں وہ زخمی ہو گیا ہے ملک سنوبر نامی امن کمیٹی کے سربراہ کا تعلق محمد ایجنسی کے تحصیل بائزہی کے علاقہ شندرہ سے ہے افغانستان کے صوبہ حرات کے دو ازلا گزری اور پشتون زرغن میں طالبان کے دو گروہوں میں آپسی تصادم کے نتیجے میں چالی سے زائد افراد مارے گئے ہیں تصادم ملہ عبدالمنازی نیازی اور ملہ حیبتاللہ گروپ کے درمیان ہوا ہے افغان سیکورٹی ذرا کے مطابق دونوں گروپوں کی درمیان تصادم میں ہلاک ہونے والے چالیس افراد کی لاشوں کو ہلمند منتقل کر دیا گیا ہے افغان طالبان نے افغانستان میں آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات روکنے کے لئے حملوں کی دھمکی دی ہے طالبان نے صدارتی انتخابات کے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے جنگجو انتخابات روکنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں طالبان نے حملوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جانی نقصان سے بچنے کے لئے شہری کارنر میٹنگز اور ریلی سے دور رہیں جن پر ہمارے جنگجو حملہ کر سکتے ہیں ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے جنگ تمام جنگوں پر بھاری ہوگی روحانی نے مزید کہا ہے کہ خطے میں اپنے فوجیوں کے لئے امن چاہیے تو سلامتی کے بدلے سلامتی ہو ہماری سیکیورٹی متاثر کر کے اپنے تحفظ کی توقع کرنا بیکار ہے اور امن کے بدلے امن تیل کے بدلے تیل کا فارمولہ ہے اور سیکیورٹی کے بدلے ہی سیکیورٹی ملے گی اس کے علاوہ امریکہ اگر ایران سے مذاکرہ چاہتا ہے تو تمام پابندیاں ہٹانا ہوں گے اقوام متحدہ میں سیاسی امور کی سیکیورٹری روز میری ڈی کارلو نے کہا ہے کہ شام میں آٹھ برس سے جاری تنازے میں زیر حراست مغوی اور لاپتہ افراد کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے روز میری کے مطابق اس کی مرکزی ذمہ داری شامی حکومت پر آئید ہوتی ہے سیاسی امور کی سیکیورٹری نے بدھ کے روز متعلقہ فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کانسل کے مطالبے پر توجہ دیں اور اندہ دند گرفتر کیے جانے والے ہر شخص کو رہا کریں اس کے علاوہ بین الاقوامی قانون کے مطابق لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو ان کے متعلقین کے بارے میں معلومت فراہم کریں اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے کمپاؤنڈ کے اطراف میں وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے یہ پیشرفت ایک اسرائیلی فوجی کی لاش ملنے کے بعد سامنے آئی ہے اسرائیلی فوجی کو چاکو کے وار سے ہلا کیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جائے حادثہ پر موجود فورسز جن میں شاباک انٹیلیجنس اور پولیس شامل ہے اس نے فوجی کی ہلاکت کا سبب متاجین کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیوز رموش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ